نہیں ہوگا وہ جمہوریت جالی جمہوریت ہوگا ابھی تک پاکستان میں عام انسان حقیقی معنوں میں پارلیمنٹ کا حصہ کبھی نہیں بنا اگر کسی نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک آدھ غریب پاکستانی کو اسمبلیوں تک پہنچایا ہے تو اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں لیکن ہم ان کے اس ڈھونگ کو ڈھونگ ہی سمجھتے ہیں جب تک ایک رکشے والا ایک چھوٹا دکاندار ایک کسان ایک مزدور ایک دہاڑی والا بندہ ریڈی والا سبزی والا یہ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے وہ جمہوریت جالی جمہوریت ہوگا تو میں آپ سب دوستوں کا شکر گذار ہوں خاص طور پر حسین صاحب کہ انہوں نے یہ بدار تحریک یوں ہے یہ شروع کی اور سیاسی بیٹھک جو ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے آپ نے اپنے سروے میں پوچھا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں تو یہ نوجوان ہی ہیں جو کچھ رول پلے کر سکتے ہیں اگر نوجوان نہیں کریں گے تو نہ بچے کریں گے نہ بوڑے کریں گے تو یہ رول آپ ہی نے ادا کرنا ہے اور عام انسان پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ جیسے عام لوگ جو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سیاست نہیں کر سکتے اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا میں نے بہت سے سروے کیے لوگوں کے انٹرویوز کیے لوگوں سے باتچیت کی گری محلے کی بیٹھکوں میں بیٹھا لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون کیا بننا چاہتا ہے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میری اس سروے کے اندر کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں سیاستدان بننا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں بینکر بننا چاہتے ہیں ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن سیاستدان نہیں بننا چاہتے ہیں تو یہ عام انسان کا جو خواب ہے یہ ہم سے چھین لیا گیا اس کو عام انسان تک پہنچانا ہے کہ ایک رکشے والا سیاستدان بن سکے کیا وجہ ہے کہ گلاسگو کے اندر ایک پاکستانی یہاں سے جاتا ہے وہ دودھ بیچتا ہے میں ایک ثابت گورنر کی بات کر رہا ہوں گورنر سرور صاحب آپ جانتے ہیں وہ گلاسگو کے اندر دودھ بیچتے تھے وہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور وہاں پہ وہ پارلیمنٹ تک پہنچے تو کیا وجہ ہے کہ یہاں ایک دودھ بیچنے والا سبزی منڈی تک بھی نہیں پہنچ پاتا پارلیمنٹ تو اس کا خواب ہی نہیں تو ہم سے ہمارے خواب چھین لیے گئے ہیں جب تک آپ سیاست نہیں کریں گے آپ آگے نہیں آئیں گے آپ کا مقدر نہیں بدلے آپ امران خان صاحب کو ووٹ دے لیں آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر لیں یا ہماری جو سابقہ جماعتیں ہیں جو آپ اصولی طور پر ان کو کال ادم ہو جانا چاہیے کیونکہ تین تین چار چار باریاں وہ لے چکے ہیں اور پاکستانیوں کا مقدر نہیں بدلہ ان کی کوٹھیاں بھی بنتی رہیں بنگلے بھی بنتے رہے اور ان کا جو وجود ہے ان کی آل اولاد کی صورت میں وہ ترقی کرتا رہا لیکن ہمارے حصے میں محرومیاں تو میں سب دوستوں سے ریکرسٹ کروں گا کہ آپ اگر آپ خود کو عام انسان سمجھتے ہیں اور آپ کے یہی مسائل ہیں جو عام انسان کے پاکستان میں ہیں تو آپ عام انسان پارٹی میں شامل ہوں عام انسان ڈاٹ کام ہماری آفیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ ریجسٹریشن فارم وجود ہے آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں مجھے اچھا نہیں لگا میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ ٹرنڈ ہے کہ ہم لیٹ جاتے ہیں محفلوں میں میں چاہوں گا کہ سیاسی بیٹھے اس بات کا عیادہ کرے یقین دلائے کہ وہ اس رسم کو توڑے گی کیونکہ جتنی بھی منحوس رسمیں ہیں اگر ہم انہیں نوجوان نہیں توڑیں گے تو پھر کون توڑے گا آئیے یہ تیع کریں کہ دنیا میں جس طرح سے باقی دنیا کی اقوام ہم ٹائم کی قدر کرتی ہیں ہم بھی ٹائم کی قدر کریں اور ہم وقت پہ پہنچیں گے بے شک کوئی آدمی نہ بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کی تشکریہ پہنچیں گے ہم سب دوستوں کی آدمی ہم سب دوستوں کی موسیقی